ہیلو آپ کا سواگت ہے میرے چینل پر یہ دیکھ کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کی کیا بنایا ہے اور یہ سردیوں کی جان ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو سردیاں شروع ہوتی بنائیں گے اور کھائیں گے یہ کھانے میں بہت زیادہ سواد لگتا ہے بس اس کا جو واش کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ چھوٹے برتن ہوتے ہیں تو کئی بار واش کرنا پڑتا ہے مٹی وغیرہ بہت ہوتی ہے اس میں تو اس لئے یہاں پہ ہے نا اس میں کوکر میں میں نے اس کو واش کر لیا ہے گاؤں میں تو کھلے برتن ہوتے ہیں تو ایک دو واش میں ہی اچھے سے دھول جاتا ہے پالک سرسو کا ساگ تو یہاں پہ میں نے کوکر میں پالک سرسو ڈال دی ہے اور کٹ کر کے ٹماٹر ہری میرچ اس میں ڈال دی ہے اور اب اس میں بوئل دلوا لیں گے بوئل دل یعنی کی سیٹی دلوا لیں گے ایک سیٹی میں نے یہاں پہ اس میں دلوائی اور ایک سیٹی میں دیکھو پہلے کوکر برا ہوا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پانی بھی نہیں ڈالا تھا دیکھو پانی بھی کتنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ پالک سرسو اپنا ہی پانی چھوڑ دیتی ہے تو یہاں پہ مکسی کا جار لے لیا ہے اس میں ہم موٹا دردرہ ہی اس کو پیسیں گے باریک نہیں پیسیں گے میں بلکل موٹا موٹا پیسیں گے دیکھو یہاں پہ ہے نا اس طرح سے یہاں پہ موٹا میں نے پیس لیا ہے اور اب اس کو ہانڈے میں ڈال کے اچھے سے گیس پہ پکائیں گے یہاں پہ میں نے دہی میں بیسن ڈال کے جو بولتے نا آلن دیتے ہیں ہمارے میں تو آلن ہی بولتے اور کہاں پہ کیا بولتے مجھے نہیں پتا ہے تو دہی میں بیسن ڈال کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں ڈال دیا ہے اور یہاں پہ جو لسن اور ادرک ہوتا ہے وہ میں پہلے ہی سردیوں میں پیس کی رکھ لیتی ہوں کانچ کے برطن میں جس سے کہ کئی بار ہوتا ہے نا سویرے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے تو اس لیے اس کو جھٹ پٹ سے نکالتی ہوں اور اس میں ڈال دیتی ہوں یہاں پہ میں نے نمک اور ایک بڑا چمچ لسن ڈرک کا پیسٹ اسٹ میں ڈال دیا ہے اور اب اسے بوئل ہونے تک ہم کنٹینیوزلی چلائیں گے یہاں پہ یہ بوئل ہو چکا ہے ہیریش کو بوئل ہونے کے بعد جیسے اس میں اوبال آ جاتا ہے تو جلدی سے کور کرنا پڑتا ہے نہیں تو جو چھیتے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ یعنی کی لگتی ہیں تو یہاں پہ اچھے سے ہمارا ساگ پک چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا ہم پیاج کا تڑکا اور لال مرچ کا تڑکا لگائیں گے تو یہاں پہ تیل گرم ہو گیا اس میں ثابت لال مرچ اور باری کٹی ہوئی پیاج اس میں ڈال دی ہے گاؤں وغیرہ میں تو کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے چولے وغیرہ پہ بناتے ہیں تو بہت زیادہ سواد بنتا ہے اور سچی بتاؤں تو میرے کو میری ممی کے ہاتھوں کی باجرے کی روٹی اور ساگ بہت یاد آتا ہے کیونکہ ہم چولے کے پاس بیٹھ کے کھاتے تھے اور ممی گرم گرم گھی کے ساتھ دیتی تھی ہمیں تو یہاں پہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے بن گیا ہے تو اس میں ساگ میں ہم نے ڈال دیا ہے ہمارا ساگ ریڈی ہو چکا ہے دیکھو یہ کھانے میں بہت زیادہ سواد بناتا تھا اور کہتے ہیں نا سردیاں شروع ہوتی جو پہلا ساگ بناتے ہیں وہ بہت زیادہ تیسٹی بنتا ہے یہاں پہ میں باجرے کی روٹی بنا رہی ہوں میرے سے اکلوتے باجرے کی روٹی نہیں بنتی تو میں نے اس میں تھوڑا سگی ہوں کاٹا ملایا ہے کیونکہ پتہ نہیں باجرے کی روٹی میرے سے ٹوٹ جاتی ہے تو اس لئے تھوڑا سگی ہوں کاٹا ملا کہ ہی میں نے یہاں پہ باجرے کی روٹی بنائی ہے اور ہماری جو شاگ اور باجرے کی روٹی ریڈی ہو چکی ہے اب کی بار تو جیسے ممی کو بول دیا ہے ممی کہہ رہی میں نے گاؤں میں کیونکہ ممی بھی سہر میں رہتی ہے تو اب کی بار ہم گاؤں میں ہی آئیں گے تو ممی نے گاؤں میں چولہ بھی ڈال لیا ہے تو اب کی بار تو کئی سالوں بعد ممی کے پاس بیٹھ کے ممی گرم گرم بنائے گے اور ہم گرم گرم کھائیں گے تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے چولے کے پاس بیٹھ کے کھانے اور یہاں پہ یہ میں نے مکھن اس میں ڈال دیا ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ سواد لگی بہت زیادہ کھائیں گے